بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردو ایڈیشن میں خوش آمدید جے ایف سیونٹین ائرکرافٹ کا بلوک سری ورجن اپنے ٹیسٹنگ کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے ائرکرافٹ کے ائر فریم راڈارز سسٹمز اور دوسرے تمام سسٹمز کی مکمل ٹیسٹنگ کے بعد اب آخری مرحلہ میں ائرکرافٹ میں مختلف ویپنز کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے چائنیز بیس گلوبل ٹائمز ایک ریپورٹ جو کہ 39 اپریل کو شائع ہوئی ہے جس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے گلوبل ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق جے ایف سیونٹین بلوک سری میں اب چائنیز جے ٹونٹی سٹیل فائٹر کا ایک خطرناک میزائل ٹیسٹ کیا گیا ہے پاکستان کے لیے بنائے گئے اس جے ایف سیونٹین بلوک سری میں کس طرح کا میزائل ٹیسٹ کیا گیا اور جے ایف سیونٹین بلوک سری ٹیسٹنگ کے کن مراحل میں داخل ہو چکا ہے ان سب کی تفصیل اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے مگر ان سب تفصیلات سے پہلے اردو ایڈیشن چینل پر ڈین آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ چینل اردو ایڈیشن کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں جے ایف سیونٹین بلوک سری جنگی تیاروں کا لیٹنسٹ برجن ہے جس کو حال ہی میں ائر ٹو ائر میزائلوں سے لیس دیکھا گیا ہے یہ وہ میزائل ہیں جو چائنہ کے جے ٹونٹی سٹیلت ائرکرافٹ میں بھی استعمال کی جاتے ہیں ڈیفینس ایکسپرٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور چائنہ کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کیا گیا لائٹ فائٹر جیٹ ائرکرافٹ اپنے کمپیٹیٹرز کے خلاف ڈاگ فائٹ کے علاوہ لمبی دوری پر مار کرنے والے میزائلوں کی صلاحیتوں میں بھی بہتر بنایا جا رہا ہے پاکستان اور چائنہ کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کیا گیا لائٹ فائٹر جیٹ ائرکرافٹ اپنے کمپیٹیٹرز کے خلاف ڈاگ فائٹ کے علاوہ لمبی دوری پر مار کرنے والے میزائلوں کی صلاحیتوں میں بھی بہتر بنایا جا رہا ہے پاکستان اور چائنہ اپنے اس ائرکرافٹ کو دنیا کے صفحے اول کے بہترین ائرکرافٹ کی لسٹ میں نمائی مقام دینے کے لیے سرطور کوششیں کر رہے ہیں آج سے چند روز قبل 39 اپریل کو جے ایف سیونٹین بلوک 3 کا ایک ائرکرافٹ جس کا سیریل نمبر 30000 تھا اس کو جے ٹونٹی والے خطرناک بیزائلوں سے لیس دیکھا گیا ہے ریپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جے ایف سیونٹین کو پہلی مرتبہ جے ٹونٹی کے خطرناک بیزائلوں پی ایل ٹین سے لیس دیکھا گیا یہ دونوں بیزائلز تیارے کے وین کے ایج پر لگے دکھائی دئیے اگرچہ پی ایل ٹین سے زیادہ خطرناک پی ایل فیفٹین پاکستان کے جے ایف سیونٹین کی ویبنری لسٹ میں پہلے سے موجود ہیں پی ایل ٹین میزائل اگرچہ شورٹن میزائل ہیں اور ائر ٹو ائر میزائل ہیں جسے چائنیز جے ٹونٹی اسٹیلت کی ویبنری انونٹری میں بنیادی حیثیت حاصل ہے یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پی ایل ٹین میزائل اپنی نویت کے ویپنز میں عالی سطح کی نمائندگی کرتا ہے اس سے پہلے پاکستان کے جے ایف سیونٹین ائر گرافٹ پی ایل فائیو میزائلز سے لیس ہیں چائنہ کے صبح ہونان ڈونگ میں پی ایل ٹین ای میزائلز سے لیس دیکھ کر ماہرین نے یہ اندازہ لگایا کہ جے ایف سیونٹین ووکٹری اب اپنے ٹیسٹنگ کے آخری مراحل میں تاخل ہو چکا ہے کیونکہ آخری مراحل میں مختلف قسم کے ویپنز ہی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے پی ایل ٹین ای میزائلز اگرچہ پی ایل فیفٹین میزائلز سے رینج میں کم ہے لیکن ماہرین پی ایل ٹین ای کو فورٹ جنریشن کا میزائلز کہتے ہیں یہ ایک جدید ترین میزائلز ہے جس کو امریکہ کے جدید ترین میزائلز سے کمپیر کیا جاتا ہے ایسے میزائلزوں کو جے ایف سیونٹین میں لگا دے کر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جے ایف سیونٹین کے راڈارز ٹیسٹنگ فیز میں داخل ہو چکے ہیں یعنی کہ ائرکرافٹ میں موجود راڈارز اور ویپنز کے تال میل کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے گلوبر ٹائلز کے مطابق جے ایف سیونٹین بلوک 3 کے راڈارز اور جدید میزائلز ٹیسٹ کی جا رہے ہیں اگرچہ جے ایف سیونٹین میں پی ایل فیفٹین پہلے سے ہی استعمال کی جاتے ہیں اور پی ایل فیفٹین جے ایف سیونٹین کا پرائمری ویپن ہے لیکن اس خبر سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ جے ایف سیونٹین بلوک 3 اپنی ٹیسٹنگ اور آپریشنز بلوک 3 اپنی ٹیسٹنگ اور تیاریوں کے آخری مراحل میں تاخل ہو چکا ہے دسمبر 2020 میں بلوک 3 کے ایر فریم اور دوسرے فلائٹس انسٹومنٹس کو ٹیسٹ کیا گیا اسی بات یہ کہا گیا تھا کہ بلوک 3 کو تین مختلف فیزز میں ٹیسٹ کیا جائے گا فرسٹ فیز میں تیارے کے بنیادی ڈانچے اور ایر فریم کو ٹیسٹ کیا جانا تھا سیکنڈ فیز میں ایویونکس راڈارز اور دوسرے سسٹمز چیکیے جانے تھے جبکہ تھرڈ اور آخری فیز میں ویپنس کو ٹیسٹ کیا جانا تھا 2021 کے آخر میں جی ایف سیونٹین بلوک 3 پاکستان ایر فورس میں شامل ہونے کی امید کی جا رہی ہے پی اے سی کامرہ میں اس تیارے کی اسیمیلی لائن پل کل تیار ہے ٹیسٹنگ کے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد بلوک 3 کو سیریل پروڈکشن میں انتہائی تیزی کے ساتھ تیار کیا جائے گا پاکستان ایر فورس ایک سال میں چوبیس عدد بلوک 3 بنانے کا اعلان کر چکی ہے جبکہ اگلے دو سے دھائی سال میں پاکستان ایر فورس ساٹھ عدد جی ایف سیونٹین بلوک 3 تیار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہر شکریہ اسلام علیکم